ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ سلوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ علیہ مسائر الخلق وواقب العامر نحمدہ والاو نبامی قدلہی و انتنانے و نیر لطفہی و برہانے لم یولد زبانہو فیقونہ فلد مشارکہ ولم یلد فیقونہ مور فنحالکہ ولم یتقدمہو وقت ولا زمان ولم یتاورہو زیادت ولا مقصان جلت عظمتو موسیقی 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 ہیں انہوں نے جس طرح سے اس مسئلہ نفس پر اور فکر کیا رہے ہیں اس جب کے اندازہ باتا ہے کہ آپ کا شعور کتنا بلند ہے آپ کی فکر رفاق کہاں پہنچ کے نتائج کو عقص کر رہی ہے آپ اپنے تفکر کے ساتھ ساتھ تقجل کو بھی کاف عقبار رکھ رہے ہیں ان ملیسوں میں میں نے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کی کوئی قدمت کی ہے جو کچھ بھی طالب علمانہ افکار رہی میں نے آپ کی قدمت میں پیش کی ہے آپ کی فکر مجھ سے بہتر نتائج لات سکتے ہیں اور یقین انہوں کو براغت ہوگی کیونکہ میرے پاس بہت کم وقت رہ جاتا ہے اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ نفس پر اس کی سفر پر سہر نفس پر اتخای نفس پر ہم نے کوئی حقیمانہ گفتگو کی ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کم سکتا لیکن فلسفہ الہیات کی اس مسئلے کو میں روشناس تبا سکا اور نفس قلعہ الہیات کی خصوصیات میں یہ جن تکرے آپ کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ وقی لیکن اس کو کہ اس کی صفت ہی ہے نفس قلعہ الہیات کی وہ نئیم در شخا شخاوتوں میں کہ وہ اپنے لیے نعمت جاؤں گے اس در قلعہ اس پر ظلم ہو وہ اس کو اپنے لیے عزت جاؤں گے سابر در بلاؤ جب انتہان ہو تو اس میں سابر ہوئے اور غنہ در فقر غربت و فقر میں بھی اس کی ثقاوت میں کمی نہ آئے باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر دیئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ توقع دو امور رہے وہ تو ہے ہی نتکل یہ الہیہ کا قابطہ آگ ایک موڑ تکلی لیا جاتی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آگے وہاں پیش کرنی کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اس سے پہلے سوچتے ہوئے چلے آجرِ عباب مجھے سوال اسی زمن میں جی زمن میں تقریر ہو رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ نفس تو ٹھیک ہے روح جو بدل پر آرز کر دی جائے تو نفس پیدا ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ برزخ کیا دلچسک ہے سوال اور اس لائف ہے کہ نفس معاملے میں ذیرِ لطبو آئے میں ایک بات آپ سے اس کر رہا ہوں کل کی تقریر میں بھی میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ علماء نے بیان کے لئے شرح بیان کے لئے کبھی لفظ روح استعمال کیا ہے کبھی لفظ نفس استعمال کیا ہے یہ مکل کی تقریر میں آپ سے کہہ رہا ہوں گزاری شکل پر یہ ہے کہ ایک انگریزی کے دو لفظ ہیں ایک ہے سوال سوال اس کے معنی بھی روح ہے ایک لفظ ہے اسپریٹ اس کے بھی معنی بھی روح ہے لیکن جہاں سوال استعمال ہوتا ہے وہاں اسپریٹ نہیں ہوتا جہاں اسپریٹ استعمال ہوتا ہے وہاں سوال نہیں ہوتا اس طرح سے جہاں روح استعمال ہو وہاں روح تو ہر جگہ آپ اس کے قرآنی مرادی معنی میں نہ تغضر کریں بلکہ لفظ کے محل استعمال سے یہ دیکھیں کہ اس کے کیا معنی پیدا ہو رہے ہیں اتنی ہے کہ جرمن مفقر وڈنسٹین کا خیال یہ ہے کہ لفظ اپنی جگہ کوئی مستقل معنی نہیں رکھتا اپنے محل استعمال سے معنی پیدا کرتا آج میں جن مدارس سے آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس میں یہ لفظ روح میں اُن معنی میں نہیں استعمال کر رہا ہوں جہاں یہ عمر رب ہر وجود کی اپنی ایک عاصل ہے جسے میں یہاں وہ جہاں معنی میں استعمال کر رہا ہوں جیسے پتھر اس کی روح ہے جمادی اور ترقی ہوئی نبات کی روح ہے روح نباتی ہیوان ہے جیسے آپ ہمیں رہے ہیں کہ دو ملکی نامیاں نباتیاں ہیوانیاں ناتاں کسیاں ہیوانیاں اور میں نے ٹرمنالوجیز کو بدل دیا ہے یہ پیش نظر ہے ہیوان ہے اس میں روح ہے ہیوان موجود ہے یہاں تک تو آپ پہنچیں اسی کو فلسفہ الہیہ میں کہتے ہیں موائید سلافہ جماد نبات ہیوان اس کی حد آخر پر انسان میں پہنچا سے کہاں روح جمادی اور روح نباتی کے درمیان یعنی جماد اور نبات کے درمیان ایک فلسفہ ہے اسے کہتے ہیں برزخ مسائل آرسان ہو رہے ہیں آپ کے لئے جماد اور نبات کے درمیان جو فصل ہے اس فصل کو کہتے ہیں برزخ نبات اور ہیوان کے درمیان جو فصل ہے اس فصل کو کہتے ہیں برزخ ہیوان اور انسان کے درمیان جو فصل ہے اس فصل کو کہتے ہیں برزخ یعنی برزخ پر گھبرانے والا لفظ نہیں ہے برزخ ایک ٹرانزل پیریٹ کو کہتے ہیں برزخ ایک غوری دور کو کہتے ہیں برزخ ایک غور کرنے والے وضوط کا نام ہے برزخ کے نام صرف آپ کو ڈرائیا جا رہا ہے وہ معنی اس کے ایسے نہیں ہیں دیکھیں میں آسان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج مجھے ذرا دور تک چلنا ہیں اور بہت سمجھاتے ہیں میں نئی نسل کو لے جانا ہے مجھے آج میں اپنی تقریب میں کوئی ولولا نہیں رکھا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کی انسانوں تقریب کے ساتھ تقریب آگے بڑے کیونکہ اہم ہے روح جمادی جب ترقی کرتی ہے بالیدہ ہوتی ہے اولو پذیر ہوتی ہے اوپر اٹھتی ہے تو روح نباتی کے خریب ہو جاتے ہیں روح نباتی میں آپ کو ایک ایک محلے پہ لے کے چلتا ہوں روح نباتی جب ترقی کرتی ہے اور اوپر جانا چاہتی ہے تو روح نباتی روح حیوانی کے خریب ہو جاتی ہے یہ اس کی بردہ ہے یہ اس کی بردہ ہے روح حیوانی جب بلند ہو تو اب روح انسان کے خریب پہنچے لیکن میں نے روح انسان کو ڈسکرائیم نہیں کیا جماد میں روح جمادی ہے نبات میں روح نباتی ہے حیوان میں روح حیوانی ہے انسان میں تین ختم کی طاقتیں پائی جاتی ہیں ایک کو اللہ سہکانہ کہا جاتا ہے ایک ہے روح سنوہ ایک ہے روح شہوہ اور ایک ہے روح بگا یعنی انسان میں یہ تین خوتیں ان تینوں کو فلتہ سے میں کہا گیا ہے روح حوت روح شہدت روح البدن روح حوت وہ کہ جسے چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے پاساسوں کو تیہ کرتا ہے روح البدن وہ کہ جسے عامال عمل میں لاتا ہے کوئی چیز کو تقلیق کرتا ہے کسی کو سمارتا ہے کسی کو بگاڑتا ہے روح البدن ہے جن کرتا ہے جدال کرتا ہے حملے کرتا ہے طاقت آدمائی کرتا ہے روح البدن ہے اور روح شہدت سے نکاح کی عزت حاصل کرتا ہے غزت حاصل کرتا ہے ماما مطا جما کرتا ہے دنیا کے سارے چیزوں کو اپنا بنانے کی روح رکھتا ہے یہ روح البدن ہے یہ تین ارواح انسان کے ساتھ کام کر رہی ہیں تینوں خوتیں جس کو فلفقیوں نے روح کہا تینوں خوتیں لیکن ان تینوں خوتوں پر ایک اور روح اور کام کر رہی ہے وہ مومن سے مطالق ہے وہ ہے روح ایمان آپ یہ ساتھ کرتا ہے بل محمد وعاد اللہ 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 آپ کی بجتی اور تبدل کا میں شکر گزار ہوں روح ایمان انسان کی ان تینوں ارواح کو خابو میں رکھتی ہے کچھ تشنگی سے محسوس ہو رہی ہے تو میں پھر اس کو زبانہ آسکار روحِ قوت روحِ شہوت از البدن ان تینوں عربات کے روحِ ایمان خانوں میں رکھتی ہے کہ اگر کسی طرف خانجر ہو جائے کسی کا تو روحِ ایمان پکڑ کے کھائچے کہ انسان بہترم ہے کسی کے پاس آگا کوئی گناہ کی طرف ہاتھ بڑھ جائے تو روحِ ایمان کھینچتی ہے یہ پکڑ کے کہ یہ گناہ ہے کیا کر رہا ہے تو روحِ ایمان روحِ قوت روحِ شہوت اور روحِ بطن تینوں کو خانوں میں رکھتی اس سے بلند ہو اب یہاں سے مسائل آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں یہاں تک کہ بنیادیں چیز مسئلے کی بنیادیں میں نے تیہ کر دی اب یہاں سے میں آگے پڑھوں مومن کے یہ جو روح ہے وہ روحِ ایمان لیکن جمادی روح بڑھے روحِ نباتی کے خریب ہو جائے مثلا مرجان دکھائی پتھر دیتا ہے ہائی پلانٹ یہ بروق ہے روحِ جمادی کی روحِ نباتی جب بلند ہو جائے تو روحِ حیوانی کے خریب ہو جاتی ہے جیسے چھوئی موئی کا پودا آپ چھوئے تو مرجان آتا ہے افریسا کے بعد وہ پودے جن پر اگر کیرے بیٹھ جائے تو وہ جب کر کے حضن کر لیتے ہیں روحِ حیوانی کے خریب ہو گیا روحِ حیوانی اگر ترقی کرے تو روحِ انسان کے خریب ہو جاتا ہے جیسے جل جماع جیسے سرکار کا ناخا کہ ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی انسان کی طرح سمجھتے تھے کہ کدھر جاتا ہے کہ جاتا ہے من شکر گزار کہ کتنے مشکل مرحلے میں آپ نے میری مشکل کو آفانگ کر دیا روحِ حیوانی جب پلند ہو تو روحِ انسان کے خریب پہنچ جاتی ہے جیسے سرکار کا ناخا اور ایک حسال آپ کے لیے جیسے امام سیدہ سجاد تحمل عبدین علیہ السلام کا ناخا کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ مولا ناخر میں سوار ہوئے ہو کازیانہ تو مجھا اشارہ کیا ہو یہاں میں ایک جملہ کہوں اور آپ مجھے سانس جانور کو جانتا ہے ناخر لیے الہی کیا ہے اور جو نہیں جانتا نہیں پہت جانتا اگر میں اس کو جانور کہوں تو مجھے در ہے جانور برا نہ مان جائے جانور کو جانے روحِ حیوان تو پچھانے نخش تلیہ الہیہ کو اشارے کی ضرورت نہیں کہنے کی ضرورت نہیں بس ہواری بلد ہوئی مک ہوئی روحِ حیوان نہ جانا کہ مندل کیا ہے کدھر جانا ہے کتنی آہست رویز چلنا ہے سوار کام ہے ببائی کیا ہے جی جی کیا ہے وہ مندل اور اس کے بعد جو روح ہے انہیں روحِ انسان تک تو آپ پہنچے لیکن روحِ انسان سے اوپر جو روح ہے وہ ہے روحِ خدس مندل با مندل چکی آدمی رزار مطم تم یہ مندلوں کو طے کرمہ چاستہ وہ روحِ جسے انبیاء سے متعلق انسان کی روح ترقی کر کے روح خدس کے قریب نہیں پہنچ سکتی یہ روح صرف انبیاء سے متعلق اور ان سب سے عالی جو روح ہے جو اور سا سمیئے مجھے ان سب سے عالی وہ عرصہ جو روح ہے وہ روحِ آدم روحِ جمادی روحِ نباتی روحِ حیوانی روحِ انسان روحِ خس چک بلند جو روح ہے وہ روحِ آدم یہ صرف اور صرف معقوم مطلق مطلق ہے یہ کسی آپ سے نہیں یہ صرف اور صرف چادہ معقوم ان سے مطلق یہاں پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اللہ عز کر کے سانس لیا چاہتا ہوں تھوڑا سا مجھے سہارہ مل جائے روحِ انسانی روحِ ایمان ترقی کر کے روحِ خسط نہیں بن سکتی ہے یہ بات بتائے لیکن اگر آپ نے اس وقت مجھے چھوڑ دیا تو پھر میں آپ کی خدمت نہیں کر پا ہوں اپنی سنو سال اور زیفی کی وجہ سے مطلق میں اتنی طاقت نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر آپ اب مجھے چھوڑ ہو گیا تو پھر آپ مجھے بات روحِ ایمان روحِ اُس تو نہیں بنتا لیکن روحِ ایمان اگر روحِ آدم کی تابع ہو جائے میں کیا کر گیا آپ کی خدمت میں کیا جملہ آپ کر گیا ہمیں آپ مجھے یاد ایکھیں گے کہیں روحِ ایمان اگر روحِ آدم کی تابع ہو جائے تو پھر اس کے لئے سرکارِ رسائت نے یہ کہا کہ میری امت کے بار انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے بار انبیاء بنی اسرائیل کے حضیات حضل ہوں گے آپ نے ملاحظہ سکھنایا کہ کیا مراحل ہیں یہ کیا مراحل ہیں اب رہی بات یہ کہ برزخیں تو میں نے آپ کے سامنا بیان کر دی کوئی گھبرانے کی بات نہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ابھی اس برزخ کے تعلق سے بھی دو جملے عرض کروں لیکن اس سے پہلے میں ایک مرحلے سے گزرنا چاہتا ہوں انھی تقریروں کے دورہ آپ نے یہ جملہ بھی سنا کہ موقع کچھ نہیں کچھ نہیں صرف اگر اگر آج یہ تقریب کر دوں کہ یہ جملہ با اعتبار امور دو مرضہ میں شامل تو ہے لیکن شاید صحیح افتعمال ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ موت آئی موت آتی نہیں موت اپنے وقت مخرر اور مخام مخرر پر کھڑی ہے ہم چل کے اس پہ پہنچتے ہیں اور موت گھبران کی بات تو ہے نہیں جو اہل دل ہیں جو صاحبان ایمان ہیں ان کی آنچوں میں اتنا حوصلہ بھی ہے کہ موت کی آنچوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے مذکرہ کے اسے دلے لگالے اس لیے جب بات تو ایک خبران کی بات نہیں ہے کسی کی دید کی عید ہے ایک سوال نشاہ فرمائے محمد وآلہ کسی کی دید کی عید ہے اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذائقہ چکھ لیا جس ہی ساکت ہو گیا نبضے پھرکنا بھول نہیں آنکھیں پتھ گئیں دل کی دھڑکن مفہود ہو گئیں حرارت بدن زائل ہو گئیں اب ہتر شروع آہ کہ اٹھاؤ جس تک ایک منٹ پہلے تک کہ اس محبت تھی کہ لاکھوں کیا جا رہا تھا کہ پھر جائے تو اچھا بھر ادھر ضائقہ چکھا نہیں کہ 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 ام اٹھاؤ اب اٹھاؤ اب کچھ نہیں ہے نفس جا گیا ہم گئے بھر باشا رہے شہی جا رہے دھر و سم رہا فکت و تان رہا اکومتیں نہیں نفس کیا رست ہوا نفس ذائقہ کیا چکھا کہ اب تو بدن دھیر ہو گیا اور پھر دبا کے قبر میں سب چل لیے دعا نہ سلام ذرا تھی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو نہ مال ہے نہ اعظماب ہے نہ احباب ہے نہ جن سے چاہتے تھی وہ ہے نہ جن جن ملاقاتیں تھی وہ ہے اب کوئی نہیں سب یہ کہہ رہا ہے اٹھا 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 اور لے جا کے جب رکھ دیا بڑھی نماز جنادے کی میرے غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وہ مو کرتے یہ بے رخی دنیا کی یہ مو پھیر لینا دنیا کا اور ات بات خبر میں پچ دیا مٹی ڈھانگ دی گئی احباب رخصت ہوئے مثال بدر جو ہاتھ ہوا کمال مجھے نین نیس مرو مثال بدر جو ہاتھ ہوا کمال مجھے گھتا گھتا کے فلق نے کیا ہلال مجھے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے فقیر ہوں تا نہیں ہاتھ دے فوا آئے مجھے عزیز آنے گرامی میر انیس سر کو دیکھئے شیر کو دیکھئے لفظ کریم کو دیکھئے انیس چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ امیر جو تجھے دینا ہو بے طلب دے فقیر ہو پہ نہیں ہاتھ دے سوال مجھے شیر وزن سے گرتا نہیں ہے تکتی سے قارج نہیں ہوتا بہت سے ہٹتا نہیں ہے لیکن وہ میر ببر علی انیس ہیں ان کو معلوم ہے کہ لفظ سب پس سام میں کھڑے تو ہوتے ہیں ہر خسم کے لف ہیں ہر پیشے کے لف ہیں ہر مزاج کے لف ہیں لیکن ہر لف قابل نہیں ہوتا کہ مجھے حضر اللہ دل یہ اتنال ہو سکے بلکہ الفاظ کو حکم دیا جاتا ہے کہ جا کے کاؤثر و تصمیم پہ نہا کرا پھر نقیم ترخیم الفاظ چنے مجھے محمد و عالم عامد کے لیے ہر لف نہیں اوفاق کا نصب دیکھا جاتا ہے اگر نصب تو سہارت ہے لف کی میں بات لف کی کر رہا ہوں آپ اس کو جہاں چاہیں اطلاع خرم آلیں آپ اس کا اطلاع جہاں چاہیں فرم آلیں میں تو لف کی بات کر جو نیک نصب لف ہے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ جا گفر و تصنیل میں نہا کر آ تجھے مجھے حیدر کر رہ تنگ منتقب کیا گیا ہے اس لئے عمیر نے امیر کا نصب اجتماع کیا کہ یہ لف بہت عام کا راج کی تلہائیوں میں کہیں گے ہاتھ ان کے ہو جالوں جو کہیں گے ایک صلوات اشار فرمانہ محمد آل کا کریم آپ معلوم ہے کریم کی کیا منا کریم اس کو کہتے ہیں کہ جو خطا کو دیکھ کے جان کے بوجھ کے خطا کو نظرانداز کر کے کو تحیو کو درد کر کے پہلے دامن دے پھر دامن کو بھر دے تنی سکھا کریم جو تجھے دینا ہو بے تارے سخی کو تلق پہ دیتا ہے کریم وہ ہے جو بے تلق پہ دیتا ہے میں نہیں پہنچا پایا آپ کو میں نہیں پہنچا پایا چلیئے جو آپ کی مرضی یوں ہے تو یوں ہی صحیح سائل لے تو صرف نام مانگی تھی سائل لے کچھ دولت کون نہیں مانگی تھی نام مانگی تھی الگو ہے جو بھوکے کے پیٹ میں پڑھتے ہوئے بل کو خزانہ سے افضل چاہتے کریم اس کو کہتے کریم اس کو کہتے کہ خزانہ کی گمتی نہیں کرتا پیٹ پڑھنے والے بھوک کے بل کو افضل سمجھتا ہے خزانہ پر خیبر تو واپسی تھی چاریس عور پر خزانہ اور جو علی کا غلام ہوتا ہے اس کی بھی بیدنیادی دیکھئے انہیں تو یہی کہا نا میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں صرف ایک اشارہ لے کے مندل پہنچ جانا چاہتا انہیں میہار چھوڑ کے اونٹوں کی یہ کہا کہ اس کریم اتنے کریم نامی 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 ان کو یاد رکھے بڑا مشہور واقعہ ہے نامی نامی اتنے میہار چھوڑی اور خمبر سکھا مجھے اس شخص کے پاس لے جل جتے یہ سب کی سوش کیا ہے جب وہ لے کے چلنے لگا کوئی دور تو خمبر آگے آگے تھا اس کے بعد یہ آگے آگے ہوا تو خمبر نے پوچھا وہ نابی نہ تھا اندھا نہیں تھا نابی نہ ہو نہ اور ہے اندھا ہو نہ اور ہے مثال بد جو حافر ہوا قبال مجھے گھتا گھتا کے فرق نے کیا حلال مجھے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے فقیر ہو پا نہیں حاجت سوال مجھے تو نیتوں کو جانتا ہے کریم نیتوں کو جانے اس کا طلب کیا جائے کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے فقیر ہو پا نہیں حاجت سوال مجھے اب یہ شیئر کے لئے میں نے ذہمت دیا آپ کو اتنی وہ چھئر سوال لیجی تیری مدد کا یہاں انیس کی فساحت پر خوربان جائیے اور کوشش کی کے ایک لذہ ہتا کے دوسرا رہتے اہل زمان ہیں آپ زمان آپ کی کنیز ہے فساحت جاری کشی پر مانور ہے بلاغت آپ کے گھر کنیز کی رہتے تو فائد ہے دیکھئے اگر یہ لذہ حص ہے کہ کوئی انیس نے کہا تیری مدد کا سخت یا علی بھروسہ ہے اسے ایک لذہ سخت تو دیکھئیے سخت سخت دنیا کا نہیں احباب کا نہیں جہو اجم کا نہیں اللہ کا نہیں ازوار کا نہیں تیری مدد کا سخت یا علی بھروسہ ہے کسی کی آت نہیں وقت انتصال مجھے یہ ہوں مندل رخ حیات اگر نفس تنی الہیہ کی جانی ہو تو پھر دنیا کو آباز نہیں دیتا وہ یہ کہتا ہے کہ تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے کسی کی آت نہیں وقت اتخاب مجھے زحمت تو میں نے دیا تو یہاں تک لیکن مرحلہ کچھ آیا چاہتا ہے جہاں کچھ میری خورت کبھی اتخاب ہے اب جہاں آپ میرا ساتھ دیں گے یہ بھی جھنی یقین حضرت تعالی خبر میں پرسش کسی چیز کی میں شروع سے کہتا ہوں کبھی کبھی آپ کی خاموش میرے کاموں میں سر بھولتی بھولتی کہ آپ سر چاہتے ہیں میں خموش کو بھی آواز سمجھتا ہوں مجھے مانگ اگر کسی میں نئے سننے والے کا کبھی مجھے سننے میں کسی کوئی قیال ہو کبھل پرسش پکشتے پکشتے آمال کی بجائے گی تو میں ذرا آپ کو تھام ذرا رکھ رکھ کے سنچ ٹہر ٹہر کے سنچ گھوڑ کر کے سنچ خبر میں آمال کی پرسش نہیں آمال کی پرسش ہے مشکل میں آمال کی پرسش ہے مشکل میں اور وہ بھی نفس پرسش ہے آزاو جوارہ سے نہیں آزاو جوارہ تو جواری دیں گے کھڑے آمال کی پرسش تو مشکل میں خبر میں پرسش ہے عقیدے کی کچھ حیرانی سی ہو رہی ہے آمال مجھ آمال آواز اجنبی سے محسوس ہو رہی ہے میری جی کس نے آپ نے دفع ہوتی سی میت سیکھ دیکھ رہی ہے اب تک دیکھ رہی سمجھتے نہیں سنتے اور سمجھتے تو وہی ہے کہ جنگ کا وہ خوخ حیات تو محسوس یہ الہی کی طرف ہے دنیل رجدو دنیل رجدو بادر میں جب جنگ تمام ہو چکی تو سرکار رسالت نے کہا میرے مومنین سے یا علی ان پوری راشوں کو کوئے میں ڈال دو بادر لاشے کوئے میں ڈال دی گئی پہیو میں کھڑے ہے میں سرکار رسالت نے کہا ہمارے رب نے ہم سے جوادہ کیا تھا وہ بھی سرچہ نکلا تو پہیو میں کوئی صاحب کھڑے تھے نہ مجھے پھر یاد نہیں رہا نہ مراج پہیو میں کوئی صاحب کھڑے تھے انہوں نے پوچھا یاد رسول اللہ کیا مردے بھی سنتے ہیں کہا ہاں سنتے ہیں اب تم سے بہتر سنتے ہیں کہاں ہاں سنتے ہیں اب تم سے بہتر سنتے ہیں اب آپ آئے سمجھ نے آئی ہے رسول یہ تمہاری طرح دیکھ رہے ہے کیا تم بہروں کو خرام سمجھ آگے آپ نے دیکھ لیا کہا سے کہا تک کہ خبر کر رہا ہے یہ ایک جملہ یہ صلوات شاہر سنوات محمد وال کہا سے کہا تک کہ خبر کر رہا ہے خبر میں پرشش ہے عقی دیکھ خبرائیں مت خبرائیں مت آپ پوچھ نہیں کسی سے ابھی دو دن تو میں یہ ہوں آپ کے پاس اور پھر آپ کی دنیا میں دوری کتنی ہے ایک ٹالی رسول رسول مصدد مصدد مصدف مصدد محمود الانمد واسف المسلیم وقاطم النمی ورحمت للعالمین مصدد 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 کوئی مر گیا کر دی اور جب انہوں نے کہا اما محمد الرسول اللہ تو اب جب تک یہ پورا کلم آنا ہو اس وقت تک پوچش مکمل نہیں اگر اس میں عامال کیے ہو نماز پوری پڑھی ہو روز پورے رکھے ہو اور اس کے باوز تو چاہتا ہے کہ اس کے آگے پوری تو کوئی تیار ہے وہ مر گیا اس کے آگے پوری نہیں ہو لیکن جب دین کمال پر پہنچ جائے منی پوکٹر پہنچ ہے بے روز ہمار ہر دکار ہماری چیز درکار آ چکے سب کچھ سہی لیکن ابھی دین کامل نہیں ہوا مر گیا جتنا ہوا ہونی لیکن جب وہ مرحلہ آ جائے کہ جب وہ حضی موجودات رسول کائنات بنبت بلند ہو قربہ انشاء فرمائیں عوض باللہ شیطان الرحیم قربہ پر چکا ہوں اور اس کے اتخاب پہنچ کہ کہ من تن مولا ہو فراد علی مولا اس پہلے جاتے بات اللہ کہا یا یا پہنچ پہنچ تو پہنچ ماں ہے اگر تم نے یہ کام نہیں انجام دیا تو کار رضالت ہی انجام نہیں دیا لی جمع اگر خیامت تک محلت ہے کہ آمائے سے اگر کوئی عمل چھوڑ گیا سبون چھوڑ گیا احیانا چھوڑ گیا اتفاقا چھوڑ گیا حادثاتا چھوڑ گیا تو آنے والی نفیوں میں بھی اگر کوئی اس کی عمل کو پورا کر دے تو میں شرم بخشت کا سامان ہو جائے محسوس کیا آپ نے آپ نے محسوس کیا لیکن جو عقیدہ ہی غلط ہو جو عقیدہ ہی غلط ہو جو خدا نہ مامی بھول جائے خدا ناشا ناشا جس کے یہ یاد نہ ہو کہ کتاب کونسی ہے جس کے یادتا نہ ہو کہ وہ نور دونسا نور تھا وہ صاحبہ میرات تھا اور وہ خوال میں چھپ رہ جائے اور جو غلط کو پہچانے پر ترین سالت کی تو پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ فیصلہ آپ علماء سے پوچھیں یہاں میری حد قتم ہوتی ہے لیکن سوال ابھی میرے احباب کا کچھ ادھولا میں سوال کو پورا کروں کہ آخر یہ برزخ ہے کیا جس برزخ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے یہ برزخ ہے کیا کچھ نہیں ہے مرنے سے خیامت تک کا فاصلہ ہے تو یہ سوال کورا میں ذہن میں پیدا ہوتا ہے ہزاروں سال سے لوگ مر رہے ہیں آدم کے زمانے سے پہلی مقلوب کے زمانے سے مر رہے ہیں ہزاروں سال سے مدردت کے راستے میں ہیں اب تک تو مندل کو پہنچے نہیں پتہ نہیں ہم جب پہنچے کے یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا ضروری ہے لازمی ہے تو میں آپ سے ارز کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ذات راہ ساتھ ہونا چاہیے میں بائد نہیں ہوں نازح نہیں ہوں محتفظ نہیں ہوں پیرے مما نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہمیں تل رہے لیکن سفر پر پیش ہے کچھ ذات راہ چاہیے ذات راہ میں بہت کچھ لنک کہہ رہا ہوں صرف اتنا تو ہو کہ غفظ خرمان آدھا ہو جائے ہو کسی کا حق نہ رکھ گیا ہو کسی جتین کا مال نہ رکھ گیا ہو کسی مسکین کا کوئی حصہ نہ رکھ گیا ہو کبھی ماں باپ سے زبان برازی نہ ہوئی ہو کبھی ہمسائے کا حق نہ رکھ گیا کب سے کم اتنا کو پاس رہے اور اگر یہ ساتھ ہے تو اس کے ساتھ سب سے جو بڑا توشہ ہے جو آپ کو ہر ختم کا کام آنے والا ہے وہ کسی کی محبت ہے وہ کسی کی محبت ہے جو بڑا عظیم توشہ ہے سب کچھ ہے اور اس محبت کو دل خالی ہے تو دادے راہ نہیں ایک جملہ آپ کی جمعات کروں دراصل آپ پوچھر ہو گئے تقریر کے اس حصے سے مگر میرے لیے ضروری بھی تھا کہ میں یہ حصے کو تائے کر کے آگے پڑھوں عزیز آنے گرامی اتنا طویل وقفہ کیسے مدارے گا نہیں معلوم سو سال ہیں دو سو سال ہیں ہزار سال ہیں دو ہزار سال ہیں معلوم نہیں خیامت کا وہ کتنی مدد باقی ہے یا کل ہے کل تو نہیں ابھی تو فرقہ کا ظروع نہیں لیکن معلوم نہیں کتنی دور ہیں بات سے سکتی ہیں آپ کے پاس ایک مثال ہے اچھا پہ کوحف غار میں جمع ہوئے زمانے سے انتنگ آتا کفر و الہاب سے پریشان ہو کر غار میں جمع ہوئے سوڑے جا گے کہا بھوک لگی ہے جاؤ گو کیا لے کے آؤ واقعہ آگے سنا رہا ہوں سے ایک جملے کے لگی کہ کہہ رہا ہوں باہر ہے دار بدل گیا زمانہ بدل گیا ہوا بدل گئی تھی ماہو بدل گیا تھا بادشاہ بدل گیا تھا لبان بدل گئے تھے باوار بدل گئے تھے گلیا بدل گئی تھی ترون کی دکران پر پہنچے فکہ دیا تو فکہ بدل گیا تھا تو آپ پر پلتے اور کہا اتنا منامہ ہم تو ابھی ابھی کوئے تھے تو جو حق پرابت ہے اس کے لئے برزخ کوئی قبیل فاصلے کا نام نہیں اور جس کے دل میں کسی کی محبت ہے وہ تو یوں سوئے کہ جیسا دولہا رات کو سو جاتا ہے صبح سو جاتا ہے یہ ہے وہ محبت کا شادثانہ دنیا نے ابھی محبت کو سمجھا نہیں ہے آخری جملے آج کی حد تک اتنا ہی کل پھر میں اس تقریر کو آگے لے جاؤں گا اور یہ آپ کوشش کروں گا میں کہ یہ پتلا سکوں کہ بلگ ما امی اللہ علیہم میں راج جاتا کیا چیز زیادہ بات دکھانا چاہتا تھا کس کی طرح سے یہ آ رہا تھا یہ کل لیکن آج یہ دنہ لفظ ہے محبت تو کہہ کروں یہ لفظ بہت آسان میں ہوا ہے ہے بھی بڑا مشکل دیکھئے محبت کسی کو کسی سے ایک نظر میں نہیں ہو جاتی یہ جملہ غلط ہے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ بھر مجھ سے ایک نظر میں محبت ہو گئے وہ کسی آپ مسئلے میں وہ تو شاعری کی حد تک درست ہے لیکن حقیقتاً وہ بھی تنا درست نہیں ایک دوسرے کو جب کوئی دیکھیں یہاں ایک لفظ کی خاطر میں آپ کو یہ ذہمت دے رہا ہوں پانچ سات منٹ کی ذہمت ہے مسائل پڑھوں گا ایک نظر پہلی نظر میں جب کوئی کسی کو دیکھے عدب دوست حضرات میرے اس لحظے پر توجہ سا رہے ہیں تو جب مقابل میں کوئی بات ایسی نظر آتی ہے کہ جو اس کے اندر کے آدمی کو پسند ہے یہ اندر کے آدمی کا لفظ میں نے عدب کا استعمال کیا اسی کو نفس کہہ رہا تھا آج میں نے عدب کے پیرائے میں یہ کہا کہ ہر آدمی کے اندر ایک اندر کا آدمی ہے ظاہری چہرے مہرے کو کیا دیکھئے ہو کیا دیکھو ہو ظاہری چہرے وہ تو مصبر اعضلی کا بنایا ہوا چہرہ ہے حقیقی چہرہ تو اندر کے آدمی کا ہے جب مقابل کو دیکھا اب وہ چہرے کے سجھ دھج نظر آئی جو اندر کے آدمی کی ہے تو اس کو جو چیز پیدا ہوئی وہ اونس ہے علیف نون سین انس جتے نفس ہے مانوس انس پیدا ہے ایک لگاؤ پیدا ہے ایک خورت محسوس لگا جیسے برسوں سے انتظار تھا آنکھیں اسی کے انتظار میں کھلی رکھی تھیں اب تک دیالوہ کے تابانی نے آنکھوں کو ترابط دے دی انس پیدا ہے لیکن خواہش یا پیدا ہوئی کہ اس کو پچھا حضرات جب فضا کیفی رہے ہوں تو با آواز بلن پی اس وقت میں ایک ایسے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں کہ جس مندل تذکرہ کر رہا ہوں زندگی میں یہ مندل کبھی نہ کبھی آئی ہے کبھی نہ کبھی آئی ہے کبھی نہ کبھی آئی ہے دوسرے کو پہچانتے کم ہیں جب کچھ اور پہچان بڑی شناسائی بڑی کچھ اور جب بے چھوک پڑیے اس کے تو انس علفت میں بڑی سن لیجئے دو منٹ سن لیجئے اور علفت میں بڑی کچھ اور تخرج کی خواہش اگڑائی لیتی رہی کچھ اور سناسائی بڑی کچھ اور پسند اور نا پسند جھگڑوں سے پھٹ کے خوبتیں خرید لے گئی علفت محبت میں بڑی اب اس کے بعد ہمارے پاس عطب میں ایک لوگ ہے محبت سے آگے بجھے تو محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی محبت میں گرفتار ہو بازار کے دور رہا ہے خبر نہیں رہتی اطراف اگناس کی خبر نہیں کئی مطلب آپ کے ساتھ کے بات دوری ہے کہ کسی نے آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے دیکھا نہیں کہا میں نے دیکھا نہیں آپ نے جواب نہیں دیا کہا میں نے دیکھا آنکھیں کھلی تھی دیکھا نہیں خیال یار میں یوں کم تھا کہ دیکھا نہیں یہ محبت ہے اس کے بعد صرف ایک مقام ہے جب یہ وارفتگی محبت سے گزر جائے تو اردو میں اس کے بھی ایک لفظ ہے عشق نماز کا لفظ قرآن میں نہیں ہے پورا قرآن پڑھ لیو ہے نماز کا لفظ نہیں ہے روزہ کا لفظ ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ لفظ فارسی کے قرآن عربی میں ہے لیکن عشق خالص عربی لفظ ہے خالص عربی لفظ ہے لیکن اس کے بعد ہوئے عشق کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں استعمال ہوا اس لیے نہیں استعمال ہوا کہ عشق کی سرحدیں جنوب سے جا کے مل جاتی ہیں قرآن نے جب کبھی محبت کو شدید کیا عاقل کے ساتھ تو کہا خلق یا تو کہا یا پھر اگر اور شدید کیا تو کہا خلق لاعف علیکم علیہ اجران اللہ علیہ اجران اللہ علیہ اجران آپ نے محسوس کیا آپ نے محسوس کیا کہ کیا فرق ہے کیا فرق اب وہ مودت ہے تو وہ مودت آپ کے سوشن کے بھی کافی ہے عزیزہ نگرامی باتوں باتوں میں ایک مقام میری نگاہ میں آیا اور ممبر کی دیانت کا یہ تخاظہ ہے کہ خواہ کسی نے کہا ہو اگر بات حق وہی کی کی ہو تو اس کو ذہا دے اسی آیت آئے مودت کی شرح کرتے کرتے امام فقردین رادی نے اپنی تفسیر کے حاشیے میں لکھا آیت یہی تھی آئے مودت قُلْ لَا صَلَقُمْ عَلَيْهِ حَجْرَنِ اللَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ حاشیے میں لکھا کہ سرکار رسالت نے فرمایا مَن مَا تَعْلَى حَجْرَنِ اللَّا الْمَوَدَّةَ مَا تَعْلَى 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 مَا تَعْ سازی نے اس کے بعد ایک اور جمعہ میں لکھا ایک اور جمعہ میں لکھا کہ من ماتا اللہ حضر آل محمد ماتا کافرا جو آل محمد کے دشمنی نہ مرتا ہے کافر مرتا اور چاپا کام ہے آپ کو میں نے زحمت دیا کافی زحمت دی دو تقریریں اور ہیں دو مراحل کے علاقے مجھے آپ کو گزارنا اور اس لیے کہ زندگی کا حاصل عزیزہ نکرامی یعنی عزیزہ نیشن نئی نسل سے لڑکے درہ مرحل ساتھ دے یہ جمعہ میں آپ کے لئے عرض کر رہا ہوں ہم کو کشد و عقیدہ ہمارے نصب میں ہمارے نصب میں کشد و عقیدہ ہم کو ہماری ماؤں نے زکھا ہے عقیدہ ہماری جبیلت کشد و عقیدہ کشد و عقیدہ کشد و عقیدہ کشد و عقیدہ پرندوں کو کوئی دونہ نہیں سکھاتا پرندوں نے بچوں کو وہ ان کی مچھلی کے بچوں کو کوئی دیرمہ نہیں سکھاتا وہ ان کی انسٹنٹ ہے اسی طرح سے مومن کے بچے کو کوئی یعنی کہنا نہیں سکھاتا یہ اس کی انسٹنٹ ہے اس کی جبیلت ہے بعد براصل کچھ یوں ہے بعد براصل کچھ یوں ہے کہ مناظر کو آپ کو یاد ہیں دو جس پہلے سے گو رہا ہوں کہ انسان کی طرح سے ترطیب پاپا ہے مجھے کی مندل میں آ گیا لہم کی مندل میں آ گیا اسرام کی مندل میں آ گیا ماں کے بطن میں گردش کر رہا ہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر دہنے سے بائے بائے سے دہنے ہر گردش میں ماں کو تقریف ہوتی ہے ماں کو کہتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یہ بچہ ان آبادوں کے سمندر میں فیر کر جب پیدا ہوا جبیر میں پہلی ٹھوکر لگی اُن سے پگھارا یا علی وائزِ محترم وائزِ محترم ماں سے محترم واضح و لسیحت اپنی جگہ ضروف تھے لیکن جبیلت کو کوئی چاہ کرے انسٹنٹ کو کوئی چاہ کرے یہ جبیلت ہے آپ کا واضح محترم آئے رائزِ محترم آپ کے واضح کا اترام ہے لیکن کوئی روکے تو کیسے روکے خود کو یہ اس کی انسٹنٹ ہے یہ اپنی کی ماں سے ملا اور یہ اپنی ماں نے اپنی امانتوں کی حفاظت بھی کی ہے نا اس لیے یہ ایک ملا ہے یہ ہے جو زادہ راہ جو منزل تک لے جائے اور یہی زادہ راہ زندگی کا حاصل بھی ہے انسان کی زندگی کے صرف دے پہلو کلباسی کی گفتگو آخر صرف اتنا یا محبتِ علی یا غمِ حسین گھرہ کی مصورت آگئی کھل اٹھا چہرہ تیر کی رجب آگئی کھل اٹھا چہرہ تیر شابان آگئی کھل اٹھا چہرہ جار شابان آگئی چہرہ بسکرہ اٹھا بہر شابان آگئی چہرے پر تاوانی آگئی گذیر کا دن آیا چہرہ مطلبوں کا نامل ہو گیا لیکن جیسے ہی ہلالے مہا پرامہ دیکھا ناملے ہم کی خراس لگی خون کی بولے آنسوں کی صورت میں بہت ٹکلی اور کوئی دری میں یاد آیا جس کا خاتلہ دریہ سے کنارے خیمہ بند ہے اور ذاتی محبم ہے خیموں سے آواز آ رہی ہے اللہ ترش اللہ ترش بچے پھوار رہے ہیں پانی 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 اور پانی نہیں ہے عزیز آنے گرامی آج کا دل مخصوص ہے تیرہ پرس کے چاند سے خاتل سے آج کا دل مخصوص ہے اور محمد کے بعد بعد ان شیعوں کے خاتل کی جو باری آئی رن کو احساس ہوا باگ بہاری آئی پھول برساتی ہوئی رحمت باری آئی اس مدینے کے مصافر کی سواری آئی جنگی دور سے بھی ایک چھلک پانا سکی کب سے نہیں جس کی جوانی کے خریب آنا سکی حسین ابن علی خاتل کو دیکھ رہے ہیں ایک مطمئد حقیدہ خریب آ رہا اور آگے کہا چاہ جاند مجھے اجازت دیئے حسین نے خاتل سے کہا ساتھم تم میرے بھائی کی نشانی ہو دیکھے میں تمہیں کیسے اجازت دوں مگر ملا کر اجازت دینی ہی پڑی ماں کے فرمت نہ گئے رخصت ہو جائے دو جنگے ایس کروں کافی ہو جائے کہ آج کے لئے مسائل میں خاتل اتنے نادم بلن تھے اتنے بھر پہرہن تھے خامت اتنی کم تھی کہ حسین نے جب گھوڑے کا سوال کیا تو ابھی پیر رجاب تک نہیں پہنچ رہے تھے خاتل کا حکم اتنا تابع تھا کہ حسین نے خاتل کے چہرے پہ نقاب ڈال دی تھی کہ کسی کی نظر نہ لگے یہ تب جاتی ہوئی مندلیں تھی خاتل گئے جنگ کی کیسے نہ لاتا حسن کا لال ہے امام حسن نے خاتل کے نام کر دیا تھا جنگ کو خود تو صلح کرتے یہ کہہ جائے کہ خاتل جنگ تمہارے نام ہے خون لڑے کیسے نہ لاتے مگر جب عشقیہ میں گھیر لیا تو ایک مطبع جب دھواروں میں دھاؤں میں دھاؤں لگنے لگے خاتل چھوڑا سبھتا سکا دھوڑے سے ضبیم پر آیا آواتے یا آبابی یا آمام ایک مطبع جبنی چکا جانگ مرے مدد کیجے ادھر سے ادھر سے ادھر سے علی اکبر چلے ادھر سے ادھر سے اتھر چلے آپ کے خودوں کے درمی آنگے بھوڑے چھوڑے تو سوڑے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوگئے خاتل کا گرمہ رحمت پارا پارا ہو گیا لاش کے ٹگڑے ہو گئے میں کہوں پی بی اے خاتم کی لاش کے ٹگڑے ہیں اب آگا دامر بچھایا ہو گئے انہیں لاش کے ٹگڑے کو جمع کیا اور لے دخانے بکر آئے عدیم مندل تھا لاشا جاتے ہوئے تو خاتم کے پاؤ رکاب کو نہیں لگ رہے تھے لیکن جب لاشا بابا آیا تو خاتم کا سینہ حسین کے سینے پر لگا تھا اور یہ لیا زمین کر بنا پر ربنا ققبل منا این قام تطور سک فهم دا ڧomy کو � þ pound آیا ڈا گ رینا دست ڈا 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 موسیقی